اسلام علیکم بیورز کیا امریکہ نے شام میں ترکی کو فوجی آپریشن کی اجازت دی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا رد عمل سامنے آ گیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ترک صدر رجب طیعہ بردوان کے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیا گیا ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں شام میں ترک فوج کے داخل ہونے کی بابت احران کا اظہار تشفیش ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ترکی اور شام آمنے سامنے آ گئے ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں روس کا ترکی سے شام پر فوجی جلگار متوقف کرنے کا مطالبہ اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں لیبیا میں امریکی فوج کے ہوایی حملے شدید تشویش کا اظہار دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائگن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ نے ترکی کو شام میں فوجی کاروائی کی اجازت نہیں دی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اطلاعات بالکل کلت ہیں کہ امریکہ نے ترکی کو اس آپریشن کی اجازت دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ترکی کو کوئی گرین سگنل نہیں دیا اگر امریکہ نے ترکی کو اجازت نہیں دی تو شام سے فوج کیوں نکالی اس سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے شام سے امریکی فوجی نکالنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے ترکی کے حفاظتی خدشات کو حقیقی قرار دے دیا ترک فوج نے شام کے شمال مشرقی علاقوں میں کردوں کی جماعت کردستان ورکس پارٹی وی آئی پی جے خلاف فوجی اپریشن شروع کر دیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس کا مقصد ترکی کی جنوبی سرط میں دہشت گردوں کی رہداری کو ختم کرنا ہے عالمی برادری ترکی کے اس اقدام کی مضمت کر رہی ہے اور یورپی یونین نے بھی کاروائی بان کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ نے ترکی کے فوجی اپریشن سے قبل شام میں تائنات امریکی فوجی واپس بلانے کا اعلان کیا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان چوبیس اکدوبر کو پاکستان کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے ذرائع کے مطابق رجب طیب اردوان ترکی اور پاکستان کے درمیان آلہ سٹیجیک مذاکرات میں شرکت کریں گے اور دست اخت کریں گے ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان آلہ سٹیجیک مذاکرات 23 اور 24 اکدوبر کو اسلام آباد میں ہوں گے ذرائع کے مطابق 23 تاریخ کو مذاکرات میں دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات میں شرکت کے لیے ترک وزیر خارجہ میولود چاووش لوگلو نے 23 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے قوی امکان ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اس موقع پر بھارت کو بھی آڑے آتو لیں گے کیونکہ گزشتہ ہفتے جنرل اسمبلی میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھارت اور اسرائیل کی دھجیاں بکھیر دی تھی اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ شام میں غاسبانہ قبضہ ختم اور اس ملک سے اپنی فوج نکالنے کا امریکی فیصلہ بہت پہلے سامنے آج انا چاہیے تھا ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے شام میں امریکہ کی فوجی موجود کی کو غیر قانونی اور شام میں ترک فوج کے داخل ہونے کے امکان کو تشویشناک قرار دیا ہے ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شام میں ترک فوج کے داخل ہونے سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوگا اور اسی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران ہر طرح کی ممکنہ فوجی کاروائی کی مخالف ہے وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ تشویش کو پرامن طریقے سے ختم کرنے کے لیے ایران کی حکومت ترکی اور شام کے اقام سے فوری طور پر رابطہ برقرار کرنے کو تیار ہے ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ شام کی عرضی سالمیت اور اقتدارِ علاقہ احترام اور ادنا معاہدہ ہی پاتچیت کے لیے مناسب بنیاد ہے آدانہ معاہدے کے مطابق جو 20 اکتوبر 1998 کو ایران اور مصر کی نگرانی میں ترکی اور شام کے مبین ہوا تھا دونوں ملکوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ دہشتگر گروہوں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور انہیں روکیں گے اس مناسب کی بنیاد پر ترک حکومت کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ دہشتگر گروہوں کا کلاک کما کرنے کے لیے شام کی سرط کی اندر صرف پانچ کمیٹر اندر تک اپنی فوج بیز سکتا ہے اور ساتھ ہی اپنی قومی سلامتی کو لا خطرات کی صورت میں ضروری تطبیر بھی اپنا سکتا ہے ایران اور ترکی کے وزراء خارجہ نے بھی پیر کی رات اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں شمال کے شمال مشرقی علاقوں کی تازہ ترین صورتحال پر تبادل اخیال کیا ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواز زریف نے ٹیلی فونک گفتگو میں فوجی اقدام کی مخالفت اور شام کی عرضی سالمیت اور اقدار علاقہ اترام کے جانے پر زور دیتے ہوئے شام اور ترکی کے درمیان پائے جانے والے اقتلافات اور تشفیش کو ختم کرنے کے لیے آدانہ مائدے کو بہترین حل قرار دیا گیا ہے ترک وزیر خارجہ مولود چاووش اوغلوں نے بھی شام کی عرضی سالمیت کا اعترام کرنے پر تاقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے اندر ترکی کی کاروائی عارضی ہوگی باز رائع بلاک نے رپورٹ دی ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی رات ترکی فوج نے شمام کے شمالی علاقے تعلیل و طویل پر حملہ کر دیا ہے ترکی کی فوج نے یہ حملہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ اس کے ممکنہ خطرات نتائج کی بابت بین الاقوامی سطح پر انتباعت دیا گیا تھا شامی ٹی وی چینل کے مطابق ترکی فوج نے مسلح گراؤں کو سربراہی کر وہاں نے پیر کی راہ صوبے اسکا کے طویل پر علاقے پر کئی طرف سے حملہ کیا تھا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ شام کے عوام اپنے وفنطن کا دفاع کریں گے اس لئے ترکی کو چاہیے کہ وہ خود کو ملکہ میں نہ ڈالے شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ شام کی عوام اپنے سرزمین کے ایک بالشت حصے پر بھی کسی کا غازبانہ قبضہ برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ شامی حکومت ملک کی تمام مشکلات مصفت انداز میں اور ہر طرح کے تشدد سے دور رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے شام کی سرزمین کو کھیل تماشا بنانے اور شامی عوام کی درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی انہیں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے انہوں نے شام کے شمالی علاقے سے امریکہ کی پسپائی کے بارے میں کہا ہے کہ امریکہ کو اس وقت پوری دنیا میں شکست کا سامنا ہے امریکیوں کا منصوبہ خواہ وہ پلیجے فارس کے بارے میں رہا ہو یا افریقہ اور ایشیا کے بارے میں رہا ہو یا پھر روسو چین کے ساتھ ان کا تنازہ ہو ہر جگہ انہیں شکست ہوئی ہے شام کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے اور اب ترکی کو خود کو علاقت میں نہیں ڈالنا چاہیے دوسری جانب شامی کردوں کی ملیشیا کے کمانڈر نے کہا ہے کہ شام کی کرد فارس ملک کے شمالی سردی علاقوں میں ترک فوج کے عملوں کے جواب میں شامی فوج کی کروائی میں دمشق کا ساتھ دے سکتی ہے شامی کردوں کی ملیشیا ڈیمکرٹک فارس کے کمانڈر مسلوم عبدی جنہیں امریکہ کی امائیت حاصل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کے ممکنہ حملوں کے دفاع میں ان کی ملیشیا کے پاس ایک اپشن یہ ہے کہ وہ شام کی صدر بشار وسط کے ساتھ کھڑی ہو جائے شامی کردوں کی ملیشیا کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے پیر کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ فوجی اپنی شام سے نکال رہی ہے اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں لیبیا کے جنوبی علاقے میں امریکی فوج کے ہوائی حملے میں کم سے کم سات افراد مارے گئے ہیں افریقہ میں تائنات امریکہ کی دہشتگر فوج کی کمانڈ آفیس افریقہ نے ایک بیان میں اس حملے کی تزدیق کی ہے کہ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں دائش کے متعدد افراد ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے ہیں افریقہ میں تائنات امریکی فوج کے کمانڈ آفیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ لیبیا کی قومی افاق کی حکومت سے مہانگی کے بعد کیا گیا ہے پزشتہ دو ہفتے کے دوران لیبیا میں امریکہ کا یہ چوتھا ہوائی حملہ ہے دو ہزار یارہ میں مادوم ڈکٹیٹر کذافی کا تختہ اُلٹنے کے بعد لیبیا میں امریکہ اور نیٹو کی مداخلتیں شروع ہو گئیں جن کے نتیجے میں لیبیا دو حصوں مغربی لیبیا اور مشرقی لیبیا میں تقسیم ہو گیا لیبیا کی قومی افاق کی حکومت ملک کے مغرب میں درل حکومت ترابلس میں قائم ہے جس کو عالمی برادری اور اقوام متحدہ تسلیم کرتی ہے جبکہ ملک کے مشرق میں جنرل خلیفہ ہفتر کی کمان میں ایک متوازی حکومت بھی قائم کر دی گئی ہے اور اب خلیفہ ہفتر کے فوجی پوشتہ چار اپریسلے ترابلس پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اس پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ